یقین ہوں گا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے انشاءاللہ آخری سوال آخری سوال یہاں کوئی غیر مسلم ہیں انشاءاللہ وقتی قلت کے وجہ سے آخری سوال دیں گا جی میں ایکچلی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ سمائے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا کچھ مجبوری کے قارن ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے قارن بٹ میں نے اسلام کو جانا میں نے نماز پڑھنا چالو کیا میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا مکمل طور کا مطلب نہیں کہ سو فیصد شروع کرے نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے ایک بار شروع کرو پھر دو بار پھر پانچ بار پھر جماعت سے ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھے تو سو فیصد پانچ بار جماعت سے ٹائم پہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی محبود نہیں آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقی پیغمبر ہے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے درائیے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کی مدد کرے آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے اسلام میں پورے کور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو وقت بہت کم ہے خلی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چلی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کو داڑی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ہم انڈین کانون کے حساب سے آٹھ گھنٹا ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لئے ہم بارہ گھنٹا کرتے ہیں جب ہم بولتے ہمیں داڑی رکھنا ہے یہ رول نہیں ہے آپ نکالے جائیں گے ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں ایسا کیوں جب گہر مذہبی میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہیں داڑی رکھنے کا لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنای جاتی ہے اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی ریجسٹر کر کے ہم اپنے داڑی کے لئے اور نماز کے لئے وقت لیا جائیں بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ عید آئی تھی یہ عید نہیں کافی عید گئی چلو میں نے عید منائی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑی رکھنے کا ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا دگر مذہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی ازازتیں ان کا اشارہ سکھ مذہب کے طرف تھا تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے لوگ کو وہ آج کل داڑی سے ڈر ہے تو ہمیں سا ماحول پیدا کرے گا داڑی کو چاہنے لگے میری ایک تقریر ہے if the label shows your intent ویرٹ ایک تقریر ہے